الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلیم وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وزریتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ الْمَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَمَدًا يَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَمَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِحِمِي فاتین و حضرات آج مجھے پہلی مرتبہ فیصل مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق کہنے اور حق سننے کی توفیق مرحمت فرمائے حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا ترجمہ اور اس کی مختصر ترین تشریح و توضیح ایک تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہے اور اس سنسلے میں صورت الزہرف کی 45 آیات مبارکہ مکمل ہو چکی ہیں اور آج جو آپ نے آیات بینات سمات فرمائی ہیں وہ 46 سے لے کر 56 تک ہیں حضرات قرآن مجید فرقان حمید میں جو قصص بیان ہوتے ہیں جو واقعات بیان ہوتے ہیں جو مختلف پیغمبروں کے تذکرے آتے ہیں کبھی عروج اور کبھی زوال کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں محض واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا ان واقعات کو بیان کر کے امتِ مسلمہ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے قوموں کو عروج بلا قوموں کو ترقی ملی فلاح اور بہبود میں آگے بڑھ کر ان کے قدم چومے فتح مندی سے سرفراب ہوئی اور وہ کون سے اسباب تھے وہ کون سی وجوہات تھے جن کی بنیاد پر پھر اقوام زوال پذیر ہوئی وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے خالق کائنات ترازی ہوتا ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جو خالق کائنات کی ناراضگی کا مقصود یہ ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و السلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے واقعات درپیش آ رہے تھے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی جماعت کو سرکار کے توسط سے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ ان مشکل ترین حالات جن کا آپ کو سامنا ہے یہ صرف آپ کو پیش نہیں آئے اس سے پہلے بھی جو پیغمبران اعظام گزرے ہیں جو رسول گزرے ہیں اس دور کے متکبرین نے اس دور کے باغیوں اور سرکشوں نے اس دور کے جبارین نے ان کے سامنے بھی اسی طرح سرکشی کی ان کے سامنے بھی اسی طرح کے سوالات اٹھائے انہیں بھی اسی طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا لیکن اے محبوبِ خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے پیغمبر ڈگمہ گائے نہ ان کے قدومِ معملت لزوم میں کوئی لفظش پیدا ہوئی اے میرے محبوب آپ کو ان حالات کا سامنا ہے آپ بھی ان حالات کو فیس کر رہے ہیں آپ بھی ان حالات سے سرکھ روح ہو کر نکلیں گے اور باغی اور سرکش جس طرح پہلے ناکام ہوئے نامراد ہوئے جس طرح اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی آج بھی اگرچہ وہ آپ کے سامنے بیوار بن کے کرے ہیں اور اسی طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس طرح کا رویہ صادقہ باغیوں نے اور سرکشوں نے اختیار کیا تھا ان کے حصے میں بھی ناکامی آئی ہے ان کے حصے میں بھی ناکامی آئے گی آپ نے آیاتِ بینات سمات فرمائی ارشادِ باری تعلیٰ ہے رب تعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون اور اس کے امائدین کے پاس اس کے سرداروں کے پاس تشریف لائے اور کہا کہا فقال انی رسول رب العالمین کہ بے شک میں پیغامبر بنا کے بھیجا گیا ہوں رب العالمین کی طرف سے حضراتِ بہترم جواباً استحضا ہوتا ہے مزاک اڑا جاتا ہے اور مزاک بھی کس بات پر کس بنیاد پر کہ وہ شخص ہمارے سامنے اللہ کا پیغامبر بن کر اللہ کا رسول بن کر دعائی الاللہ بن کر دعوت دے رہا ہے جو ہمارے معاشرے کا کوئی امیر فرد نہیں ہے جو متمبل نہیں ہے جو صاحب اقتدار نہیں ہے جس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے سپاہ نہیں ہے کوئی تن تنہ نہیں ہے کوئی تم ترات نہیں ہے اور حضرات یاد رکھئے جب بھی حق بات کہنے والا کسی بھی معاشرے میں حق کا عالم بلند کرتا ہے حق کا دائی بن کر سامنے آتا ہے تو اس وقت کے فرائنہ اس وقت کے نمرود اس وقت کے باگی اور سرکش دولت پہ سرمست ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں کہ دولت ہمارے پاس ہے طاقت ہمارے پاس ہے عبت ہمارے پاس ہے اقتدار ہمارے پاس ہے فوج اور سپاہ ہمارے پاس ہے زندگی کی ساری آسائشات کے مالک ہم ہیں اور وہ شخص جو ہمارے اس سارے سسٹم کو جو ہمارے اس سارے نظام کو للکار رہا ہے وہ تو ایک فقیر ہے اس کے پاس دولت نہیں اس کے پاس سپاہ نہیں اس کے پاس اقتدار نہیں کس پلبوتے پر وہ ہمارا سامنا کر رہا ہے ہمیشہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور فیرون مصر نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا مذاب اڑایا کہ ایک ایسا شخص میری حکومت کو للکار رہا ہے ایک ایسا شخص دائی بن کے سامنے آ رہا ہے جو فقیر ہے جو متمول نہیں ہے جس کی زبان میں لکنت ہے جو اپنی بات کا صحیح انداز سے ابلاز نہیں کر سکتا ہے حضرات مخترم میں بالکل اس سے مناسل آپ کی خدمت میں وہ نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو پیش آیا تھا جس وقت سرکار دو جہا علیہ السلام نے مکہ میں دعوت توحید اور رسالت دی دعوت حق پیش کی تو اس وقت بھی مکہ کے فرائنہ نے وہاں کے عطبہ نے وہاں کے شہبہ نے وہاں کے ابو لہب نے وہاں کے ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ سرداران قوم ہم ہیں روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہے اقتدار کے مالک ہم ہیں ایک غریب شخص کے گھر میں پیدا ہونے والا جو فقید ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے جو قبیلے کا کوئی بہت بڑا سردار نہیں ہے وہ ہماری قبائلی سرداری کو للکار رہا ہے ہمارے نظام کو چیلنگ کر رہا ہے حضرات محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ روحی ابی و امی کو اللہ رب العالمین یہ منظر دکھا رہے ہیں کہ میرے محبوب گبرانے کی ضرورت نہیں متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو کہ مصر کا فران میرے پیغمبر علی العرب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھری ہو کر یہی باتیں کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس نے بھی یہی کہا لیکن حضرات جس طرح فران مصر کو ناکامی ہوئی اسی طرح ابو جہل کو ناکامی ہوئی اسی طرح ابو لہب کو ناکامی ہوئی اسی طرح حکمہ اور شہبہ ناکام و نابراد ہوئے فران مصر نے اپنی قوت کو اپنے اقتدار کو دوالت بخشنے کے لیے جو دلائل دیئے حضرات میں آپ کی توجہ اس جانب مبزول کرانا چاہتا اور پھر اپنی بات کا تقرار کرنا چاہتا ہوں اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ فران مصر نے جناب موسی علیہ السلام سے یہی کہا اے مصر کے رہنے والوں اے میری حکومت کے زیرے نگی لوگوں تم دیکھو تو سہی مصر کی حکومت کا مالک کون ہے مصر پر حکومت کون کر رہا ہے مصر پر فرما روائی کس کی ہے کس کے گھر میں اسائشات دنیا ہے کس کے گھر کے نیچے نہریں بہتی ہیں تم مجھے چھوڑ کے اس فقیر کی بات کو ماننا چاہتے ہو مجھے چھوڑ کے اس شخص کے پیچھے چلنا چاہتے ہو جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے حضراتِ محترم ہر ڈکٹیٹر ہر فران ہر متکبر ہر فخر اور ضرور کرنے والا شخص انہی آسائشات دنیا پر فخر کیا کرتا ہے میں یہاں رکھ کر ایک مات آپ کی خدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں حضراتِ محترم انسان اللہ کی صفات کا مظہر ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے تشبیح بلا تمثیل اللہ دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے اس کا دیکھنا لا محدود ہے بندے کا دیکھنا محدود ہے اللہ سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے اس کا سننا لا محدود ہے اس کا سننا محدود ہے اللہ حضر القیاس ہر صفت کا مظہر انسان کو بنایا ہے لیکن ایک صفت صرف اور صرف اپنے لئے مختص فرمائی ہے صرف اور صرف اپنی ذات کے لئے رکھی ہے اور اس صفت میں جب بھی کوئی قدم رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے اور وہ صفت وہ صفت تکبر کی صفت ہے وہ صفت کبریائی کی صفت ہے بڑائی صرف اس ذات کے لائق ہے اور کوئی شخص مخلوق میں سے کوئی بھی جب اس کی اس صفت میں قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے نمونہ عبرت بنا دیتا ہے جس طرح فرام کو نمونہ عبرت بنا دیا جس طرح نمرود کو نمونہ عبرت بنا دیا جس طرح ابو جہل کو نمونہ عبرت بنا دیا جس طرح ابو لہاب کو نمونہ عبرت بنا دیا جس طرح اطبع شہبہ کو نمونہ عبرت بنا دیا جب بھی کوئی شخص خدا کی کبریائی کو چیلنج کرتا ہے اس کی بڑائی کی صفت میں قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کو پیشانی کے بالو سے پکڑتا ہے ہی ہوتا کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو بسن کرماتا ہے اللہ رب العالمین محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے اور جب آدمی اس روش سے باز نہیں آتا اسی روش پر گانگ زل رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو پیشانی کے بالو سے پکڑتا ہے اور جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس کی گریفت سے کسی کو بچا نہیں سکتی ہے اور جب وہ کسی کو عزت اور مقام اور مرتبے پر سائز کرنا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر اسے سر نگوہ کرنا چاہے تو اس کی عزت میں اس کی توقیل میں اس کے مقام اور مرتبے میں سرے موکمی نہیں لائی جا سکتی ہے عزت کا حقیقی مالک وہ رب العالمین ہے زلط کا مالک وہ رب العالمین ہے جسے چاہے عزت سے سر سر فرماتا ہے اور جسے چاہے زلیل و رسوہ کر دیتا ہے جو اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں جو اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ تاج اور تخت والے لوگ ان کے قدموں کو چونتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے خالق کو نہ پہچان تو محتاج ملوک اپنے خالق کو نہ پہچان تو محتاج ملوک اور پہچان تو ہے تیرے گدا دارہ جم جو خالق کو پہچان لیتا ہے دنیا والے اس کے نیازمن بن جاتے ہیں اور جو اپنے خالق سے بغاوت کرتا ہے سرکشی کرتا ہے وہ پھر دنیا کے بادشاہوں کا دنیا کے فرائنہ کا متقبرین کا جبارین کا غلام بن کے رہ جاتا ہے حضرت محترم حضرت ابوس علیہ صلی اللہ و السلام جب فران مصر کے سامنے اپنے رسول ہونے کے دعوے کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور نشانی اوپے نشانیاں دکھاتے ہیں موجزات پہ موجزات دکھاتے ہیں پھر بھی انکار کرتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے مکہ کے رہنے والے چاند تو دو ٹکے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں صورت تو پلکتے ہوئے دیکھتے ہیں درختوں کو زمین کا سینہ چیر کر محمد الرسول اللہ کے قدموں کو چونتے ہوئے دیکھتے ہیں کنکریوں کو رسول عربی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صدا کے تمام موجزات کو دیکھ رہے کے بعد موسی علیہ صلی اللہ وآل کی قوم کہتی تھی کہ یہ بہت بڑا جادو کر ہے لیکن حضرت یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جب انسان پر کوئی مسئیبت آتی ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے جب خدا کی طرف سے کوئی گریف آتی ہے تو پھر انہی کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہی حق پرستوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں موسی علیہ صلی اللہ وآل کی قوم پر جب عذاب نازل ہوتا ہے مختلف صورتوں میں پانی خون میں مرد جاتا ہے کہت پر جاتا ہے مرد کھو کا ایک سیلاب آجاتا ہے تو پھر وہ حضرت موسی علیہ السلام کی بارگاہ میں دکھائی دیتے اور کہتے کہ وہ رب جس نے تیرے ساتھ تیری سچائی کا مادہ کیا ہوا ہے اس سے ہماری نجات کے لئے دعا کر اور حضرت قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ وہاں بھی وہ یا ایوہ النبی نہیں کہتے یا ایوہ ساہر کہتے جاد اگر کہ کر پکارتے ہیں مفسدین کرام فرماتے اس کے دو اسباب ایک سبب یہ ہے کہ جادو کی تعلیم اس وقت ان کے ہاں بڑی فضیلت کی تعلیم تھی مقام اور مرتبے کی تعلیم تھی جادو گر کو ان کے معاشرے میں بہت ملنگ مقام حاصل تھا اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ صلی اللہ ساحل کا لفظ پکار کے کہا ہے اور دوسرے مفسدین اکرام ارشاد فرماتے ہے کہ نہیں اس انتہائی قسم پرسی کے عالم انتہائی تکلیف بے صورت میں مشکل ترین صورت حال میں گریفتار ہونے کے باوجود ان کے تقبع اور لخوت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اس قیفیت میں ساحل کہ کر پکارا ہے ساحل کہا ہے لیکن حضرات نبی کا مقام دیکھئے نبی کی شان دیکھئے نبی کی شان رحمت دیکھئے نبی کی شان رافت دیکھئے جناب موسیٰ صلی اللہ وآلہ جو قام ان کا انکار کر رہی ہے جو بغاوت کر رہی ہے جو سرکشی کر رہی ہے عذاب تلے کے لیے بارگاہ رب العزت میں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ نبی حضرت موسیٰ علیہ 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 کی دعا سے ہر نازل ہونے والا عذاب تلتا ہے تل جاتا ہے اس مشکل وقت سے وہ نکل جاتے ہیں لیکن انسانی فطرت کا کیا کہیے کہ جب عذاب تل پرانی روش پر آ جاتے ہیں حضرت مہترم ایک طرف یہ منظر ہے اور دوسری جانب مجھے تائف کا منظر دکھائی دیتا ہے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم تائف کے میدان میں دائیں سے پتھر آ رہے ہیں بائیں سے پتھر آ زمہ ہیں محبوب کائلات ہیں حاصل کائلات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم ہیں اور پتھر کی بارش ہو رہی ہے اور تاریخ اور سیرت اس بات پر شاہد ہے کہ نبی کے جسم سے خون وزتہ ہے اور آپ کے نالین پاک آپ کے خون سے در تر بطر ہو جاتے ہیں اس تکلیف دے قیفیت میں اس کربنا قیفیت میں اس مشکل تری مرحلے پر جب ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دوں اور یہ سارے کے سارے ان دو پہاڑوں کے درمیان مسل کر رکھ دیے جائیں لیکن آؤ پیغبر آزم آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا منظر دیکھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی رحمت رافت کا نظارہ کرو کہ جسم خون سے تر ہو رہا ہے نالین پاک آپ کے جسم سے بہنے والے خون سے پر ہو جاتی ہے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں اللہ محبی قومی فَإِنَّهُم لَا يَعْلَبُون اے اللہ اس قوم کو ہدایت فرما یہ جانتی ہی نہیں میں کون ہو یہ نبی کی مقام سے واقف نہیں نبی کی شام سے واقف نہیں نبی کے مرتبے سے واقف نہیں یہ توہید سے واقف نہیں یہ رسالت سے واقف نہیں اے نبی شان رحمت لِل عالمین ہوتی ہے جذبہ انتقام نہیں ہوتا ہر قیفیت میں اف اور درگزر ان کو اپنے جنوب میں لیے ہوئے ہوتی ہے مکہ فتح ہو رہا ہے میرے اور آپ سب کی آنکھ عبا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرم پاک کی سیڑیوں پر کھڑے ہیں اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ حضرات محترم آپ کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں لڑے تھے جو آپ کے ساتھ قہد میں لڑے تھے جنہوں نے آپ کے جانسار صحابہ کو خاک و خون میں ترپایا تھا حضرات محترم نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چبایا ہوا کلیجہ تھا آپ نے پوچھا مکہ کے رہنے والوں مجھ سے کس بات کی توقع کرتے ہو جواب دیا کہ وہی توقع جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جناب یوسف علیہ السلام سے تھی نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ سے ذات کی تاریخی میں نکلے تھے وہ کا عالم تھا غار سور میں تشریف فرما تھے اور مکہ والے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہر پہاڑ پر اور ہر راستے پر چکر لگا رہے تھے اور ڈھونڈنے والوں کے لیے سو گھوٹو کا انعام مقرر کر دیا تھا آج آنکھیں جکائے ہوئے سر جکائے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نظارہ کرنے کے لیے بیتاب تھے سرکار عدو جہا علیہ السلام نے ارشاد سرمایا لا تسریب علیکم اليوم اضحبو فانتم التلقا جاؤ آئے تم سے کسی قسم کا کوئی محافظہ نہیں ہوگا اضحبو فانتم التلقا جاؤ سارے کے سارے تم آزاد ہو حاضرین اگرامی مرتبت پیغمبر رسول اسی شان رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں جس شان رحمت کا مظاہرہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا جس شان رحمت کا مظاہرہ جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن حضرات اپنی گفتگو کے آخری مرحلے پر آپ کی توجہ اس چانے مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ تمام موجزات کو دیکھنے کے باوجود تمام صفات کا مشاہدہ کرنے کے بابست جو قوم پھر بھی راہ مستقیم پر گامزن نہیں ہوتی جو طائب نہیں ہوتی پھر اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا کرتا ہے اور حضرات اس بات کو ذہن نشین کر دیجئے کہ اگر فرض غلطی کرے تو اللہ رب العالمین افراد کی فرض فرض کی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے اس سے اغماز برتا ہے لیکن جب کوئی قوم من حیث المجبوع پوری قوم مل کر بغاوہ پر سرکشی پر آبابہ ہو جائے جب پوری قوم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے بدکاری میں مبتلا ہو جائے فہاشی میں مبتلا ہو جائے اُریانی میں مبتلا ہو جائے بد اخلاقی میں بد اخلاقی کی صفات میں مبتلا ہو جائے تو پھر یقین فرمائے اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ رب العالمین امتِ مسلمہ کو قرآن کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کا لاعہ عمل مرتب کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور ہم سب قرآن کی روشنی میں اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرے وآخر و دعوانا ون الحمدللہ رب العالمین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلمہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلمہ رشتہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلمہ موسیقی 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 محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین وطابعیهم بإحسان إلى جوم الدین أما بات فأوصیكم عباد الله ونخصی بتقوى الله وطاعته وقال الله تبارک وتعلا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنِ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَذْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَزَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَحِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَزَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَارَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْلَيْسَي مُلْكُ مِصْرِ وَهَذِي الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْدِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ هو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ فَلَوْ لَا أُلْكِ عَلَيْهِ أَصْوِرَةٌ مِّنْ زَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَاهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِكِينَ فَلَمَّا آسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَكْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَسَلًا لِلْآخِرِينَ أَمَّا بَعْدْ أيها الإخوة المسلمون لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه أرسل رسوله موسى عليه السلام بالمعجزات الدالة على صدق رسالته إلى فرعون وقومه بأن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَتْرُكُوا عِبَادَةَ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي دَعْوَاتِ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءَ قال تعالى في سورة النحل وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْطَاغُوتِ يقول ابن كثير قال تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام والسلام انه ابتعسه الى فرعون وبلائه من الامراء والمزراء والقادة والاتباع والرعاية من القبط وبني اسرائيل يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه وأنه بعث معه آيات عزاماً كيده البيضاء وعساه وما ارسل معه من الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم ومن النقص الزروع والأنفث والثمرات ومع هذا كله استكبروا ان اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا منها وزحكوا مما جاءهم بها أيها المسلمون الآيات القادمة تتحدث عن رجوعهم الى موسى والقول بأن يدعو ربه الذي خص موسى بهذه الفضائل أن يكشف عنهم العذاب وقال فرعون وملؤوه انكشف عن العذاب فإننا لمهتدون ومؤمنون بما جئتنا به فلما دعا موسى برفع العذاب عنهم إذا هم يغبرون ويصرون على ظلالهم ونادى فرعون في عظماء قومه متبجحا مفتدخا مفتخرا بملك مصر أليس لي ملك مصر وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْدِي أَفَلَا تُبْسِرُونَ يَنِي لَا تُبْسِرُونَ عَزْمَةِ وَقُوَّةِ وَظُعْفَ مُوسَى وَفَقْرَهُ فَاسْتَفَزَّ فِرْعَوْنَ قَوْمُهُ بِقَوْلِهِ هَزَا وَحَرَّكَهُمْ فَأَطَاعُوهُ اَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِكِينَ وَيَقُولَ ابو بكر الجزائل فِي ایسر التفاسید الفاسق جبان يستجیب بسرعة للباطل ان كان ممن يخاف عادةً كالحاكم الظالم فَلَمَّا آسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَكْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اَي فَلَمَّا عَزَبُ اللَّهَ بِنَكَسِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَكِبْرِيَائِهِمْ وَظُلْمِهِمْ أَذْرَكَهُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ وَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَصْبَحُوا عِبْرَةً وَمَسَلًا يَتَمَثَّلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ فَلَا يَقْدَمُونَ عَلَى مَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالظُلْمِ وَالْعُلُوبِ وَالْفَسَادِ عِبَادَ اللَّهِ خُزُوا هَذِهِ النُّسُحْ وَالْهَدَايَةِ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِ وَسِيَرِ الْأَنْبِيَاءِ وَانْتَهُوا عَنْهُ مَعْنَهَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ الْعَزِيمِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ومنها هدایات الآيات المذكورة أولاً هذه الآيات دليل على صدق من جاء بها من الأنبياء والرسل ثانياً قد يُؤاخذ الله الأفراد والجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعلهم يتوبون إليه ثالثاً قُرْمَةُ خُلْفِ الْبَعْدِ وَنَكْسِهِ وَأَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ النَّفَاقِ رابعاً زمُّ الْفَخْرِ وَالْمُبَاهَتِ اِذْ هُمَا مِنْ صِفَاتِ الْمُتَكَبِّدِينَ وَالْظَالِمِينَ خامساً الْإِحْتِقَارُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَزْدِرَاءِ بِهِمْ مِنْ صِفَاتِ الْجَبَارِيِّينَ سادساً الفِسْقُ يَجْعَلُ سَاحِبُهُ مُطِيبَةً لِكُلِّ الظَّالِمٍ عَدَاةً يَسْخُرُهُ كَمَا يَشَاءَ سابعاً التحزیر من غضب الرب تبارک وتعالى فَإِنَّهُ مَتَا غَزَبَ انْتَقَبَ فَبَتَشَ اتَّقُوا عباد الله يَلْحَمُكُمُ اللَّهِ كَمَا كَانَ شَقْنُهُ عَزَّ وَجَلَّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اللَّهُمَّ السُّلْحِ لَنَا دِينَنَا اللَّذِي وَعِصْبَةُ أَمْرِنَا وَاصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَاصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةُ زِيَادَةٌ لَنَا فِي كُلِّ خَيْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَلَدَنَا هَذَا آمِنًا مُطْمَئِنًا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَهْلِهَا أَجْمَعِينَ اُذْكُرُوا اللَّهِ الْعَزِيمِ يَذْكُرْكُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ سَبُوا صُفُوفَكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى اپنی اپنی صفوں کو درست فرمالیجئے اللہ آپ پر رحم کرمائے